اسلام علیکم ویورز میں رضا بخاری ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل آپ کو ہماری اس چینل پر خوش آمدید ہم آپ کے لئے مختلف سروی سوری انٹرڈ ویڈیوز بناتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان جوبز کو کیسے آسل کرنا ہے ان کے مراحل کیا کیا ہیں کیسے آپ نے کرنا ہے بیفور ٹائم آپ کو ہاتھ چیز کا پتہ چل جاتا ہے آپ آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہو آج کی ویڈیو پاکستان ائر فورس میں ائر مین آپ کس طرح سے بن سکتے ہو ائر مین کا کیا کام ہوتا ہے ائر مین کیسے بنتے ہیں اور جوب ڈسکرپشن کیا ہے اور اس میں کس کس مرحلے سے آپ کو گزرنا ہوگا گھر سے دیکھ لی جائے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا نوٹس اویلیبل ہیں نوٹس آپ لے سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ائر مین کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہوگی سائنس سبجیکٹس ہوں گے اور بائیو کے علاوہ بائیو بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ میتھ اس میں ہو تو بہت اچھی بات ہے فیزکس کیمسٹری میتھ اس کے ساتھ آئی سی ایس کمپیوٹر بھی چل جائے گا ائر مین کے طور پہ میتھ انگلیش اور فیزکس لازمی اس میں ہونا چاہیے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے جو رورل ڈیفائنڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ففٹی پرسنٹ بھی مارکس چل جائیں گے جن علاقوں میں بورڈ کا پیپر نہیں ہوتا بلکہ سکول ہی میٹرک ایگزیم لیتا ہے وہاں پہ فارٹی فائی فارٹی پرسنٹ اور تھرٹی ایٹ تک بھی چل جائیں گے مارکس 163 سینٹی میٹر یا 188 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے قد ہونا چاہیے اس میں میل فی میل دونوں اپلائی کریں گے گرلز بھی اور بوائیز بھی گرلز 155 ایک سو پچپن سینٹی میٹر سے 188 سینٹی میٹر تک یہ مینیمم اور ہائیسٹ میں بتا رہا ہوں آپ اپلائی کر سکتے ہو سکس بائی سکس آپ کی نظر ہونی چاہیے ساڑھے پندرہ سے بیس سال آپ کی عمر چل جائے گی 16 سال سے لے کر 21 سال تک آپ کی عمر چل جائے گی 16 سال سے لے کر 20 سال تک آپ کی عمر چل جائے گی اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو ایک سال کی ریائت ہے ایج میں اسی طرح سے جو رولر ڈیفائنڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ایک سال ایج میں ریائت حاصل ہے سکیل آپ کا 5 ہوگا کنفرمیشن پہ آپ کو 7 سکیل مل جائے گا بیسک پہ تو آپ کو ملے گی بنیادی طور پہ جو سٹارٹ میں کل ملا کہ یہ 30 35 کے تک ہوگی اس کے علاوہ جو آپ کے سہولیات ہیں وہ آگے چل کے بتاؤں گا یعنی آپ کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی ہاتھ چیز فری ہوتی ہے غیر شادی شدہ ہونے چاہیے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اور شادی شدہ نہیں ہونے چاہیے پاکستانی شہر ہی ہونی چاہیے ڈیول نیشنلٹی بلکل نہیں چلے گی آپ لوگوں کے کون کون سے ایکزیمز ہوں گے ذرا غور سے سن لیجئے گا چیسٹ بتا دی قد بتا دی وزن آپ کا بی ایم آئی کے مطابق ہوگا جی باڈی میس انڈیکس جتنی آپ کی ایج ہے جتنی آپ کی ہائٹ ہے اس کے حساب سے آپ کی وزن بھی ہوگا اس کے علاوہ جی جو سپورٹس مین ہیں وہ سارے کے سارے 40% پر بھی پلائی کر سکتے ہیں 30% پر 33% انگلیش میں کم از کم ان کے مارکس ہونے چاہیے ٹوٹل ان کا 40-50% تک چل جائے گا انگلیش میں کم از کم 33% ضرور ہونے چاہیے سپورٹس مین اور جو سپورٹس مین ہیں کسی بھی فیلڈ میں مہارت کے سیڈیفکیٹ ساتھ لگائیں گے اور سپورٹس کے ساتھ ساتھ ان سے ڈیوٹی بھی لی جائے گی ٹھیک ہو گیا جی یہ ساری کی ساری چیزیں ذرا غور سے سن لیجئے گا اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ کس طرح سے ہوں گے ذرا غور سے سن لیجئے گا جی سب سے پہلے آپ کے ذہانت کے امتحانات ہوں گے انٹیلیجنس ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں اس میں وربل ہے نان وربل ہے اور اکیڈیمکس تینوں شامل ہیں وربل اور نان وربل اسی طرح سے سیم ہوں گے جس طرح سے ملٹری میں آئی ایس ایس بی میں آپ جاتے ہو یا ملٹری میں کانسٹرور برتی ہونے جاتے ہو یا نیوی میں کانسٹرور برتی ہوتے ہو تو اسی طرح سے ائر فورس میں جو ائر مین ہے اس کے بھی یہی اسی طرح سے امتحان ہوں گے وربل اور نان وربل وربل اور نان وربل کی وضاحت کمپلیٹلی ہم نے اپنے نوٹسوں میں کی ہوئی ہے پلس بہت سی ویڈیوز میں نے بنا کے رکھی ہوئے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو وربل نان وربل کو ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے اس کی جو خاص ٹیکنیکس ہیں وہ ساری کے ساری ہم نے اپنے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہے اب سن لیجے جی آپ کا جو اکیڈیمکس کا سلسلہ ہے اکیڈیمکس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے فیزکس کے امتحان ہوں گے میتس ہوگا انگلیش ہوگی کمپیوٹر ہوگا اور اردو اسلامیک سٹڈیز پارک سٹڈیز یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ جو جنرل نالج کا آپ کا پورشن ہے اس میں سوال کہیں سے بھی آ سکتا ہے ہم نے جو اپنے نوٹسوں میں ہنڈرڈ ٹاپک نائنٹی نائن ٹاپک بنائے ہوئے ہیں ان سب سے سوال آ سکتے ہیں اس لیے وہ ساری چیزیں یاد کرنا بڑا ضروری ہے وہ سارے کام کرنے بڑے ضروری ہیں کہیں سے کوئی ایم سی کیوز اٹھا کے نوٹس لینے ہی لینے پانچ ازار سات ازار دس ازار ایم سی کیوز تیار کر لیں جی پیپر آلنے ہو جائے گا بلکل نہیں ہوگا آپ باؤنڈ ہو جاؤگے فیل ہو جاؤگے ہر چیز تیار کرنی ہے جو نوٹسوں میں بتائی گئی ہے جو بچے verbal نانوربل پاس ہو جائیں گے وہ اکیڈیمکس میں چلے جائیں گے اکیڈیمکس والے جو پاس ہو جائیں گے وہ جنرل نالج میں چلے جائیں گے اس کے بعد جو بچے پاس ہو جائیں گے شارٹ لسٹ ہو جائیں گے ان سب کا ہوگا جی ابتدائی میڈیکل اور ابتدائی انٹرویو ابتدائی میڈیکل میں آپ کی نظر دیکھ لی جائے گی آپ کی پائلز چیک کر لی جائیں گی آپ کے بازو کے انگل پاؤں کے انگل اور فلیٹ فٹ یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں گی ایلبو انگل باڈی کا مہینہ کر لیا جائے گا سرسری طور پہ فیزیکلی فسٹ آف آل وہ کلیر ہو گیا دن آپ کا ہوگا دور سٹ اپ اور پش اپ کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو آپ نے پاس کر لیا کلیر ہو گیا باڈی آپ کی کلیر ہے دن آپ کا ہوگا ابتدائی انٹرویو ابتدائی انٹرویو میں دو چیزیں ہوں گی غور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو فرسٹ آف آل آپ کا ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ اپٹیچوڈ ٹیسٹ سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ جیسے مرضی اس کو کہہ لے آپ کی پرسنیلٹی کو دیکھ لیے جائے گا کہ آپ نیگٹیف سوچتے ہو پزیٹیف سوچتے ہو تھنکنگ آپ کی کیسی ہے جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ ذہنی حالت چیک کرنا اس کو ہم کہتے ہیں پرسنیلٹی ٹیسٹ اپٹیچوڈ ٹیسٹ یا سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد سائیکارٹریس کی ریپورٹ آنے کے بعد آپ کا ہوگا انٹرویو انٹرویو میں آپ سے سوال پوچھ لیے جائیں گے آپ پاس ہو کے اس محلے تک پہنچ گئے آپ کی پرسنیلٹی کو جیج کر لیا جائے گا آپ کیا سوچتے ہو کیا اس سیٹ کے اہل ہو آپ کی پرسنیلٹی کیا کنفیوز پرسن تو نہیں ہو شائع فیل تو نہیں کرتے ویل گرومڈ ہو آپ یہ کام کر سکتے ہو گورنمنٹ آفیشل کے طور پر اس سیٹ کے لیے اہل ہو یہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ کا انٹرویو بھی ہو گیا فائنل لسٹ آپ کی چلی گئی ائر ہیڈ کوارٹر اسلامباد میں پی اے ایف کے وہاں سے فائنل حتمی سیلیکشن کی آپ کی ایک لسٹ آ جائے گی وہ لسٹ آپ کی آگئی آپ اس لسٹ میں کامیاب ہوگے آپ کو بلوا لیا جائے گا اور آپ کا ایک میڈیکل ہوگا فائنل میڈیکل کراچی میں ہوتا ہے اسلامباد میں ہوتا ہے موشلی کراچی میں ہی ہوگا وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو اچھا ہے وی تو نہیں ہیپٹائٹس تو نہیں کوئی بڑی بیماری نہیں خدا نخواستہ کوئی باڈی آپ کے اندر سے ڈیمیج تو نہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں گی اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیجوا دیا جائے گا ٹریننگ آپ کی ہوگی کوہٹ میں یا کراچی میں ٹریننگ کے دوران ہی آپ کی پیش شروع ہو جائے گی آپ سرکاری ملازم ہو گورنمنٹ اوفیشل بن چکے ہو ائر مین کے طور پر پاکستان ائر فورس میں ایک بڑی اچھی عزت اور آنر والی جوب کا آگاز کر چکے ہو آپ کی رہائش فری ہوگی آپ کا کھانا فری ہوگا آپ کا میڈیکل فری ہوگا اس کے علاوہ فیملی کا میڈیکل فری ہوگا ریلوے کے قرائوں میں ففٹی پرسنٹ آپ کو ریایت حاصل ہوگی ہوای جہاز کے قرائوں میں ففٹی پرسنٹ آپ کو ریایت حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ کو جتنے پی ایف کے رہائشی منصوبے ہوتے ہیں وہاں پہ پلوٹ مل سکتا ہے جس کی آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹنے جاتے ہیں اور آج تاستہ آپ کا وہ گھر بن جاتا ہے یہ ساری سہولتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں اس لحاظ سے آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہیں اور سہولیات بھی اچھی ہوتی ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کی فیملی کوارٹر بھی مل جاتا ہے رہائش مل جاتی ہے اور اس فیملی کا پوری کا بھی میڈیکل فری ہوتا ہے اب ذرا گھوڑ سے سن لیجے جی جو بچے الیجیبل نہیں ہیں یا جو نکال دیے جائیں گے بھرتی ہونے کے بعد بھی فسٹ آف آل آپ کی جو ڈگری ہیں اسناد ہیں وہ جالی نہیں ہونی چاہیے بوگس نہیں ہونی چاہیے آپ کے خلاف کسی بھی پاکستان کی عدالت نے سزا نہ دی ہو آپ کو آپ کے خلاف کاروائی نہ کی ہو سزا یافتہ نہ ہو کسی کریمنل میں ایک ایکٹیوٹی میں کسی اخلاقی جرم میں کسی سیول لٹیگیشن میں آپ کو سزا ہو چکی ہو آپ لیجیبل نہیں ہے آپ کو ایک بیان حلفی دینا ہوگا ات دینا ہوگا کہ میں ایسے کسی انوالمنٹ نہیں ہو ایسے کسی کام میں اگر پایا گیا تو میرے خلاف کاروائی کی جائے تو آپ کے خلاف فیار بھی درج ہوگی اور آپ کو محکمہ سے فارق بھی کر دیا جائے گا ڈشمس کر دیا جائے گا آپ کو کسی اپیل میڈیکل بورڈ نے یا کسی میڈیکل بورڈ نے مسترد نہ کیا ہو ریجیکٹ نہ کیا ہو تین دفعہ آئیس ایس پی سے آپ ریجیکٹ نہ ہو چکے ہو تین دفعہ ایرمن کے ٹیس سے آپ ریجیکٹ نہ ہو چکے ہو اس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ برخواست شدہ نہ ہو کسی کوٹ کے پاکستان کے کسی بھی کوٹ عدالت سے آپ پروکلیمڈ افینڈر نہ ہو پیو اشتہاری ہم جس کو کہتے ہیں بگوڑا بھاگے ہوئے نہ ہو آپ اس میں نکال دیے جاؤ گے اگر ایسا ہوا تو اس کے علاوہ جی آپ کو ایچ ای وی نہ ہو آپ کو ہیٹر سی بھی سی نہ ہو آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو بیماری نہ ہو اگر ہو تو بھی آپ کو نکال دیا جائے گا اس کے بعد جی آپ کا فیملی کا آپ کا میڈیکل آرچز فری ہوتا ہے اور آپ کو سہولیا جو میں نے ہوتی ہے وہ بتا دی اب آتے ہیں دوسرے امور کی طرف تمام اصناد ڈگریز آپ ساتھ لے کر آوگے اریجنل جب بھی ٹیسٹ دینے آوگے ملٹری میں ائر فورس میں نیوی میں تینوں میں اس لیے آپ وہ ساتھ لے کر جاؤگے اس کے ساتھ ساتھ تین سیٹ آپ بنا لوگے فوٹو کاپیز کے اٹیسٹڈ کسی گزٹڈ گورنمنٹ آفیسر سے اٹیسٹ کروا کے وہ ساتھ رکھو گے اس کے علاوہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف سولہ عدد وہ بھی ساتھ رکھو گے فائل میں جب بھی ایکزیم دینے جاؤگے یہ بڑا ضروری ہے جی آپ سے اصل اصناد ڈگری رکھ لی جائیں گی اور فوٹو کاپیز بھی لی جائیں گی کسی بھی سٹیج پہ لے سکتے ہیں اب سن لیجئے جی وربل اور نان وربل آپ کے کیا ہوتے ہیں وربل آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں کہ علف جو ہے وہ بیپ کا باپ ہے جبکہ سی جو ہے وہ بے بے کا باپ نہیں ہے اے اور سی کے درمیان کیا رابطہ ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی ڈریکشن کے کچھ سوال ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے نورسوں میں بتائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بکس بھی اویلیبل ہیں مزار سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور کمپلیٹلی نورسوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو نان وربل مختلف اشکال بنی ہوتی ہیں گھڑی کی سوئیاں ہیں کوئی ڈریکشن ہے ایرو بنے ہوئے ہیں تیسرا ایرو اس طرف ہے چوتھا کدھر جائے گا گھڑی کی سوئیاں ہیں ٹائم ڈیفائن ہے ایٹس ایٹرا اس کے بعد شیپس ہیں ٹرائنگل ہے ریکٹینگل ہے سکیر ہے سرکل ہے وہ آگے کیا آئے گا اس سرکل کے اندر کیا ہوگا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں بہت آسان نان وربل ان کو بھی آپ آسانی سے حال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایکڈیمکس ہے ان سب کی ڈیٹیل ریٹن ٹیس میں آپ کس طرح سے پاس ہوں گے اور کیا کیا چیزیں کرنی ہے کس کس ٹیکنیک کو اپنانا ہے اس پر ڈیٹیل سے میری بعد میں ویڈیو آ جائے گی دیکھ لیجئے گا اس میں ہر چیز ڈیٹیل سے بتا دوں گا اس کے بعد جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ابھی چینس ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو اور گرلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں لڑکیوں کے لیے خوشکبری ہے تمام لڑکیاں بھی اس میں ضرور اپلائی کریں اور اس کے بعد جب آپ اس میں آ جاتے ہو بھرتی ہو جاتے ہو تو آپ آگے کمیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو آپ کی FSC ہے انجینئرنگ ہے آپ ایرونٹیکل انجینئر بن سکتے ہو آپ جی ڈی پائلٹ کے طور پر آ سکتے ہو یعنی کمیشنڈ آفیسر بھی بن سکتے ہو تو گرلز کے لیے بڑا چانس ہے گرلز جو ہیں وہ اس میں بھرتی ہو کہ ایرمن تو آگے کمیشن لے سکتی ہیں ڈریکٹ اگر کمیشن نہیں بھی ہوتا تو یہاں سے آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں ایج کی بھی ریایت اصل ہو جاتی ہے آپ کو مارکس کی بھی کچھ ریایت اصل ہو جاتی ہے تو اس لیے گرلز اس میں ساری کی ساری ضرور اپلائے کریں بہت سی ہماری بچیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں یوٹیوب کومنٹس میں کرتی ہیں ہمارے لئے آپ ویڈیو نہیں بناتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے اور اس میں پاکستان ایر فورس میں ایرمن کے طور پر آپ بھی اپلائے کرو تمام بچیاں اس میں اپلائے کریں بڑی اچھی عزت اور آنر والی جاب ہے یہ گرلز کے لیے بہترین ہے تو اس کے علاوہ جی آپ کی گروپ انشورنس ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں آپ کو پاکستان ایر فورس کے رہائشی جو پلاٹ کلونیز ہوتی ہیں جو رہائشی سکیم میں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہو تو بھی آپ کو پاکستان ایر فورس میں نیوی میں ملٹری میں بہت سے امور سوپے جا سکتے ہیں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے اچھی جاب مل جاتی ہے کہ آپ ملٹری کے ٹرین شدہ لوگ ہو تو یہ اچھی جاب ہے آپ کرو اس سے بہت سا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہو آپ نے سروس کریئر کا آغاز کر سکتے ہو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کے پاکستان ایر فورس میں ایر مین آپ کی اس طرح سے بان سکتے ہو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے ریٹن میں کیس طرح سے کامیابی حاصل کرنی ہے اور فیزیکل کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ یہ ویڈیوز ساتھ ساتھ آتی رہیں گی اور آپ کو میں بتاتا رہا ہوں گا کہ آپ نے اپنے کریئر کو کس طرح سے بہتر سے بہتر بنانا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا دیر سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بات